اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ناظرین السلام علیکم فرانس کے حالی واقعہ پر مشہور عالم دین حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے تفصیلی مضمون لکھا ہے جس میں رسول سے محبت رسول کی شان میں گستاخی کی کوششوں اور اس پس منظر میں مسلمانوں کے لئے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے اس پر کھل کر گفتگو کیے تو آئیے سنتے ہیں حضرت کی مفصل تحریر دل کی آنکھیں خون کے آسو روتی ہیں قلم کا جگر شک ہوا چاہتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کی توہین ایسا جرم ہے کہ اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یا آسمان پھٹ پڑے تب بھی اس کی سنگینی کے اظہار کا حق ادا نہ ہوگا کیونکہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی بے احترامی خود خالق کائنات کی بے احترامی ہے اس وقت فرانس نے جو گستاخانہ اور شر پسندانہ طریقہ اختیار کیا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے پہلے تو کچھ بدبختوں نے شان مبارک میں گستاخی پر مبنی کارٹون چھاپا پھر جب اس کے خلاف احتجاج ہوا تو ایک بدتین ٹیچر نے طلبہ کو یہ کارٹون دکھا کر قصدا مسلمانوں کو مشتہل کیا اور جب اس گھناؤنی حرکت کے رد عمل میں کسی نے اس بدبخت کا قتل کر دیا تو بجائے اس کے کے حکومت فرانس عوام کو اس طرح کی دل آزاری سے منع کرتی اس نے اس کو اظہار رائے کی آزادی اور سکولریزم کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس بےہودہ شخص کی آخری رسوم میں شرکت کی اور اس کو فرانس کا ہیرو قرار دے دیا ایک ہیرو تو خود ملک کا صدر ہے جس نے اپنی ذاتی زندگی میں اخلاق و عفت کی دھجیاں بھی کھیر رکھی ہیں دوسرا ہیرو یہ کمینہ شخص تھا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جب ترکی نے صدر فرانس کی اس حرکت پر اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کا مخلصانہ اور دانشمندانہ مشورت دیا تو اس کو بےہت صدمہ پہنچا کہ اس کی احانت کی گئی لیکن اس کو یہ خیال نہ رہا کہ اس کی بدتمیزی سے دنیا میں کتنے انسانوں کا دل زخمی ہوا ہے مغرب نے اظہار خیال کی آزادی کا ایک خودساختہ پیمانہ بنا لیا ہے اگر کوئی شخص یہودیوں کے ہولوکاسٹ کا انکار کرے یا اس موضوع پر اپنی تحقیق پیش کرے تو وہ مجرم ہے اگر کوئی نائن ایلیون کو فرضی کہانی قرار دے تو وہ سزا کا مستحق ہے یہاں اظہار رائے کی آزادی کا کوئی احترام نہیں لیکن اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور عرب و انسانوں کی دل آزاری کا سبب بنے تو اس کو اس کا حق ہے اور یہ اظہار رائے کی آزادی میں شامل ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اسلام دشمنی اور خدا بیزاری کا مظہر ہے چونکہ اسلام اور شریعت اسلامی کی اساس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہے اس لئے مغربی دنیا نے سلیبی جنگوں سے لے کر آج تک ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو نشانہ بنایا ہے مستشرقین نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایسی تصویر کھینچی ہے جس کو اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی مسترد کر دے گا یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بد پرستی اور نفس پرستی کی تحمت بھی لگائی گئی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط انداز پر پیش کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے مستشرقین نے اتنا زیادہ لکھا ہے اور ہر روز لکھنے کا سلسلہ جاری ہے کہ صرف ان کتابوں کے نام لکھے جائیں تب بھی پوری ایک جلد تیار ہو جائے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور ان کو ایمان و عقیدہ سے منحرف کرنے کے لئے انہوں نے مسلم سماج میں مسلمانوں کا سا نام رکھنے والے سلمان رشدی جیسے بددین اور بدزبان شخص کو بھی کھڑا کیا شراب خانوں کا نام مکہ تک رکھا گیا تاکہ مسلمان اس صورتحال سے مشتعل ہوں حقیقت یہ ہے کہ خدا نہ ترسی آخرت میں جواب دہی کے عقیدہ سے محرومی حد سے گزری ہوئی لذت پسندی نفس کی پرستاری اندرونی خباست اور مسلمانوں کو رسوہ کرنے کی منصوبہ بند سازش کی وجہ سے وہ ہمیشہ انبیاء کی احانت کے مرتقب ہوتے رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور یا وگوئی کا ایک مزید مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھیکنا ہے اللہ تعالی نے اس امت کے دل میں تمام انبیاء کی اور خاص کر پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ڈال دی ہے اس کے لئے سر کٹا دینا اپنی رگ جان کا آخری قطرہ خون بہا دینا اور اس راہ میں جان و مال کا نظرانہ پیش کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ وہ اسے ایک سعادت سمجھتا ہے اس سے اس کی زندگی کا سعودہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے نبی کی محبت خریدی نہیں جا سکتی وہ اپنی رسوائی اور بے عابروی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا بے توقیری کو گوارا نہیں کر سکتا اس کے گھر کو آگ لگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے سینہ میں محبت کی جو انگیٹی جل لئی ہے اسے بجھایا نہیں جا سکتا یہی محبت اس کی سب سے بڑی متا ہے اس کے لئے نبی کی محبت کا مقابلہ والدین اور بیوی بچوں کی محبت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ محبت جو اسے اپنے آباؤ اجداد سے مراز میں ملی ہے اور پیغمبر کے نام پر مرمٹنے کا جذبہ بے پایا اور اپنے آپ کو قربان کر دینے کا حوصلہ جو اسے اپنے بزرگوں سے ایک در نایاب کی طرح حاصل ہوا ہے کسی بھی قیمت پر وہ اس سے دست بردار نہیں ہو سکتا یہ اتھا محبت اور انمٹ جذبہ احترام مغرب کی بے حص مذہب کے معاملہ میں غیر سنجیدہ خدا کی محبت اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے محروم قوموں کے لئے باعث تعجب ہے کہ آخر مسلمانوں کے دلوں سے اس کے نبی کی محبت کیوں کر نکالی جائے اور کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و حرمت کا یہ جذبہ بے پناہ کم کیا جائے تاکہ دین سے اس امت کا رشتہ کمزور تر ہو جائے اور مغرب کی خدا بے زاری اور مادیت پرستی میں وہ پوری طرح ان کے ہمدوش اور ہم قدم بن کر کھڑے ہو جائیں اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و بزرگی کا یقین نکل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انصر کم ہو جائے تو پھر اس کے ایمان کا اغوا کر لینا چندہ دشوار نہیں ہوگا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس عالمی سازش پر متنبہ رہیں اور انبیاء کی محبت و عظمت کی جو امانت انہیں بے پناہ بزرگوں سے ملی ہے جو امانت انہیں اپنے بزرگوں سے ملی ہے اور جس پر ان کا مسلمان ہونا موقوف ہے وہ اس امانت میں ذرا بھی عظم حلال نہ آنے دیں اور اسے اگلی نسلوں تک پہنچائیں اس واقعہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام دشمن اناصر مسلمانوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل میں الجھا کر رکھنا چاہتے ہیں وہ خواہاں ہیں کہ مسلمان احتجاج اور مظاہروں میں الجھ جائیں اور تعمیری کام نہ کر سکیں ان کی صلاحیت احتجاج اور مدافعت میں خرچ ہو جائے تعلیم کے میدان میں حالیہ برسوں میں مسلمانوں نے بہتر پیشرفت کی ہے سائنس و تحقیق میں بھی ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ یورپ کی یونورسیٹیوں میں زیادہ تر طلبہ و طالبات ایشیا و عالم اسلام کے ہیں اور ان کی خدمات نہایت ہی نمائی ہیں مغرب چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ ایسے غیر حقیقت پسندانہ مسائل میں الجے رہیں کہ ان کے لئے علمی ترقی دشوار ہو جائے اس صورتحال کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں لائے ہا عمل بنانے کی ضرورت ہے ایسے واقعات پر برہمی اور ناراضگی کا اظہار ضرور ہونا چاہیے مگر تشدد سے بچتے ہوئے تشدد سے دورہ نقصان ہوتا ہے ایک تو اصل مسئلہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے سنجیدہ طریقہ پر مسئلہ کو حل کرنے کی صورت ختم ہو جاتی ہے دوسرے مظلوم کو ظالم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اور مقتول کو قاتل قرار دینے کا موقع مل جاتا ہے چونکہ ذرا ابلاغ بھی اسلام کی معانت طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں اس لئے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے رد عمل کو سارے واقعہ کا اصل سبب قرار دے دیں اس لئے ہمیں پر امن اور سنجیدہ طریقہ پر ایسے بہودہ واقعات کا سامنے کرنا چاہیے اور گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے حسن تدبیر اور قوت دلیل کے ساتھ اپنا مددہ اقوام عالم کے سامنے رکھنا چاہیے چنانچہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کا جواب اس طرح ہونا چاہیے نمبر ایک پوری دنیا کے مسلمان اقوام متحدہ سے مطالبہ کریں کہ وہ اظہار رائے کے آزادی کی جائز منصفانہ اور شریفانہ حدود قائم کرے جس میں یہ بات شامل ہو کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیتوں کی احانت ایک جرم اور دل آزاری ہے اور یہ اظہار رائے کے دائرہ میں نہیں آتی بلکہ اشتعال انگیزی اور شدت پسندی کے دائرہ میں آتی ہے اپنی یہ جذبات مختلف ملکوں میں قائم اقوام متحدہ کے دفاتر اور ایمیل وغیرے کے ذریعے پہنچائے جائیں نمبر دو مسلم تنظیم میں اس مہم میں قائدانہ کردار ادا کریں اور دگر برادران انسانیت اور مذہبی قیادتوں کو بھی اپنے ساتھ لینے کی سعی کریں کیونکہ ہمارا مطالبہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی گروہوں کے لئے ہے تاکہ دنیا میں امن و آشتی قائم رہے نمبر تین مسلم حکومتیں OIC کے پلیٹ فارم سے پری قوت کے ساتھ اقوام متحدہ سے اس کا مطالبہ کریں اور عالم اسلام کو نافذ کرانے کے لئے واضح لائحہ عمل اختیار کریں جس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایسی شر انگیزی کرنے والی حکومتوں سے اپنے تعلقات ختم کر دے یا محدود کر دے نمبر چار آج کی دنیا انفارمیشن ٹکنالوجی کی دنیا ہے اور جب اس پلیٹ فارم سے کوئی آواز بڑے پیمانہ پر اٹھائی جاتی ہے تو پوری دنیا میں اس کی قوت محسوس کی جاتی ہے اس ناشائز تا حرکت کے خلاف بڑے پیمانہ پر اس ذریعے کو استعمال کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تائید حاصل ہو سکے مسلمان انفرادی سطح پر اور جہاں مسلم حکومتیں ہوں وہاں سرکاری سطح پر بھی فرانس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے موجودہ دور میں یہ پر امن احتجاج کا ایک معصر طریقہ ہے اور اس سے بھی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے نمبر پانچ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد بستی ہے ہمارے ملک میں ایسے سکلیرزم کو اختیار کیا گیا ہے جس میں ہر شخص کو اپنی نجی زندگی میں اپنی پسند کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے اور جس میں ہر مذہب کے مقدسات کا احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے موجودہ حکومت کا فرانس کے رویہ کی تائید بے حد افسوسناک اور تکلیف دے ہے اس لیے ہمیں اپنی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ فرانس کے اس رویہ کی مضمت کرے جیسے کہ اس سے پہلے سابق وزیر آزم جناب منموہن سنگھ صاحب نے اسی طرح کے ایک واقعہ پر کیا تھا نمبر چھے سب سے اہم کام یہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر متوسط اور تفصیلی لٹریچر شائع کیا جائے اس لٹریچر کو ابلاغ کے جدید ذرائع کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے کیونکہ جھوٹ کا علاج سچ اور تاریخی کا علاج روشنی ہے نمبر ساتھ یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ خود مسلم معاشرہ میں سیرت کا مطالع کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ہماری نئی نسل سیرت نوی کی بنیادی معلومات سے ناعشنا ہیں اس پہلو پر بھی توجہ ضروری ہے دینی مدارس بحیثیت ایک مضمون کے سیرت کو اپنے نساب میں شامل کریں اور مختلف مرحلوں میں اس کی تعلیم دیں اسکولوں کالیجوں اور یونورسیٹیوں کے لئے ان کے میار کے لحاظ سے سیرت کی کتاب مرتب کی جائیں اور انہیں کوشش کر کے داخل نساب کرایا جائے کم پڑھے لکھے لوگوں اور آلہ تعلیم یافتہ حضرات کے لئے مطالعاتی مقصد کے تحت سیرت کا لٹریچر تیار کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچایا جائے نمبر آٹھ سب سے اہم بات برادران انسانیت تک صحیح طور پر سیرت کو پہنچانا ہے اس کے لئے مختلف تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں جیسے غیر مسلم بھائیوں کے لئے سیرت کے جلسے غیر مسلم بچوں اور بچیوں کے لئے سیرت پر تقریر و تحریر کے مقابلے بحمد اللہ ملک کے کئی علاقوں میں اس کا خوشگوار تجربہ ہو رہا ہے ربی الاول کے مہینہ میں زیادہ سے زیادہ اس کا احتمام اور کھانپان کے پروگرام کے ساتھ سیرت پر مختصر تعارفی بیان ہونا چاہئے غز کے ایسے واقعات پر پر امن احتجاج بھی ضروری ہے اس کے صدباب کے لئے ٹھوس تدبیریں بھی مطلوب ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے کہ سچ کی روشنی میں خود بخود جھوٹ کی تاریکیوں کا پردہ چاک کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے کئی واقعات پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کی کوشش کی گئی غلط القاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا صحابہ رضی اللہ عنہم کو فطری طور پر اس طرح کی ناشائست باتیں مشتعل کر دیتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انہیں بے قابو ہونے نہیں دیا اصل مقصد پر نظر رکھا اور پوری توجہ دعوت دین پر مرکوز کیے رہے اس طرح دشمنوں کی سادشیں ناکام ہوتی رہی آج بھی ہمیں یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا ہمیں ایسے واقعات پر احتجاز ضرور کرنا چاہئے ناراضگی کا اظہار بھی ہونا چاہئے لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ ہمارا اصل مشن اسلام کی دعوت اور بندگان خدا کی ہدایت ہے شکریہ